جائے ماتا دی جائے ما کامکھا جائے شری مہاکال مہراج مرتیٹا رادھا رکمانی جائے جائے او مرتیون جائے مہا دیو ترہی مام شرن آگتم جن مرتیو جرہا ویادھی پیڑیتم کرم بندھانے دیو رادھا تستمتیوانی چینل سے آپ شاپیت کنڈلی کے بارے میں آج جانیں گے شاپیت کنڈلی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کنڈلی میں تین دوش ہونا جو بہت بھاری ہوتے ہیں تین دوش کا مطلب یہاں پر ہو گیا منوشی کے جیون میں سیوا سنگھرش کے کچھ نہیں ہوتا ہے اس نے پیچھلے جنم کا وہاں منوش بھائن کر پاپی منوشی کہلاتا ہے اس کو کچھ لوگ ترک دوش بھی کہتے ہیں تو جس منوشی کی کنڈلی میں لگنیش بلہین ہو جائے کوپیت ہو جائے یا وکری ہو چندرما بھی پاپ کرتری یوگ میں ہو یا چندرما نربل ہو جائے یا چندرما است ہو جائے یا چندرما بھی کوپیت ہو جائے یا چندرما اکیلا پڑ جائے یعنی کیمودرم یوگ میں ہو جائے یعنی چندرما کے آگے پیچھے کوئی گرہ ہی نہیں ہو یا پھر چندرما کے ساتھ میں راہو ہو چندرما کے ساتھ میں شنی ہو چندرما کے ساتھ میں کیتو ہو یا پھر چندرما اشیب نقشتر میں ہو یا چندرما چھے آٹھ بارہ بھاو میں ہو تو چھتر بھنگ یوگ کہتے ہیں ایسے منوشی کے اوپر کوئی بھی شکتی یا دیوی دیوتا ہاتھ نہیں ڈالتا کیونکہ بھینکر پاپ ہوتا ہے اس میں تو جس منوشی کا چندرما اتنا خراب ہوتا ہے تو ایک دوش جس کو ہم کہتے ہیں چھتر بھنگ یوگ یا کیمودرم یوش جندگی بھر ایسے منوشی کو استھائی سوالتا ملتی ہی نہیں ہے اور اس کے پیترک سمپتی جو بھی ملتی ہو وہ بھی ترنت نشت ہو جاتی ہے ایک دوش تو یہ ہو گیا دوسرا دوش ہے سوری سے سمبندت کہ سوری بھی کپی تاوستہ میں ہو پاپیڑی تاوستہ میں ہو اور گرو بھی نیچ کا ہو وکری ہو است ہو کپیت پربھاو میں ہو گرو چانڈال دوش ہو تو مان کر کے چلیں اس کو بھی اس ترک والے دوش میں شامل کیا جاتا ہے یعنی سوری خراب ہونا گرو خراب ہونا چندرمہ خراب ہونا کیونکہ سوری پتا کا کارک ہے چندرمہ ماں کا کارک ہے سوری آتما کا کارک ہے چندرمہ من کا کارک ہے اور جس منوشی کی آتما اور من دونوں خراب ہو جائے تو اس کو تو بھگوان ہی چلاتا ہے یوں مان کر کے چلیں یعنی ہر قدم قدم پر اس کو کسٹ کی پرابتی ہوتی ہے اور گرو چانڈال دوش یعنی گرو بھی ناراج بدھی بھی خراب گیان بھی خراب یعنی من آتما اور بدھی تینوں اجی خراب ہو جائے اور یہ تینوں دوش جس کی بھی پتری کام میں ہوتے ہیں اسے ترکھل دوش بھی کہتے ہیں ترک دوش بھی کہتے ہیں ایسی کنڈلی شرابت کنڈلی ہوتی ہے تو سبھی اپنی اپنی کنڈلی اٹھا کر کے دیکھو اور پتہ کرو کہ کیا سوری خراب تو نہیں ہے گرو خراب تو نہیں ہے چندرما خراب تو نہیں ہے انیتہ اس کا علاج کرو نہیں تو پوری جندگی بھر ابحاؤں میں گجرے گی کسٹ میں گجرے گی آپ کی آ جیون کسٹ ہی کسٹ دیکھنا پڑے گا دوربھاگ دیکھنا پڑے گا دردتہ دیکھنا پڑے گی اپمان میسوس ہوگا اپکشہ ہوگی جیون میں استرتہ ہوگی اصفلتہ یہ سب چیز جیون میں جھیلنا پڑیں گے پریم ہو گیا سنتان ہو گیا ویوہاں ہو گیا آجیویکہ ہو گیا سواست ہو گیا شانتی ہو گیا سکھ ہو گیا مطرتہ ہو گیا یش ہو گیا سفلتہ ہو گی یہ کسی بھی چھیتر میں ہم یوگ ہوتے ہوئے بھی مہنت کرنے کے بعد بھی یہ کچھ بھی پرابت نہیں کر سکتے بچپن سے ہی کندوں پر جمعہ داری آ جاتی ہے اور کسی بجور کا سرکشن کرپا یا ہاتھ ہمارے سپورٹ پر نہیں ہوتا ہے جب یہ تینوں چیز خراب ہو جاتی ہے تو کوئی رشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں چل پاتا ہے مکان کا سکھ اور شریر کا سکھ استھائی روپ سے نہیں ہوتا ہے کوئی نے کوئی کسٹ ہمیشہ لگا ہی دیتا ہے گلت نرنے لیتے ہیں گلت سوچ ہو جاتی ہے وانی دوش ہو جاتا ہے کنٹ کا دوش ہو جاتا ہے ہٹ ہو جاتا ہے انکار ہو جاتا ہے اور نقصان اٹھاتے ہیں تو جن منوشیوں کو جن پریوار کے کسی صدسی کو یا ترک دوش ہے تو وہاں علاج اوشی کرالے تاکہ جندگی میں کچھ پرتیشت تک تو وہ سکھ پرابت کر سکتے ہو اور یدی آپ اس ترکھل دوش کو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو دیو رادہ ٹرس ستیوانی چینل سے آپ پتریکہ کو چیک کر آ سکتے ہو کیول اور کیول پانچ سو روپے میں چیک کرنے کی فیس کیول پتریکہ میں دیکھ کر کے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو کون کون سے دوش ہیں اور ان کا اپائے آپ چاہیں تو دیو رادہ ٹرسٹ سے کروالیں یا کی باہر بھی کروا سکتے ہیں کیا اپائے ہوں گے یہ بھی آپ کو دیو رادہ ٹرسٹ سے پرابت نہیں ہوں گے تو اس پرکار سے یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آپ کے بچوں کی پتریکہ میں کون کون سے دوش ہے کم سے کم یہ تو گیات ہو آپ کو تاکہ آپ علاج کر سکیں اس کا پوجہ پاتھ کے مدھیم سے دھیان کے مدھیم سے یوک کے مدھیم سے ہون کے مدھیم سے جپ کے مدھیم سے تپ کے مدھیم سے دان دھرم کے مدھیم سے کون سا دان دینا چاہیے کون سا دان نہیں دینا چاہیے تو یہ تین دوش کنڈلی میں ایک ساتھ ہو تو تریکھل دوش کہا جاتا ہے اور یہ دوش جس کو بھی ہوتا ہے اس کی جندگی میں سیوہ تڑپن کہ کچھ نہیں ہوتا ہے شترطہ بڑھتی ہی جاتی ہے اہنکار بڑھتا جاتا ہے نقصان پہ نقصان اٹھاتے جاتے ہیں اور یعنی اس منوشی کے ہیت کی بات کوئی کرتا تو اسے بھی وہ شکارتا نہیں ہے سب سے اس کو شکارتے تھی سب سے جھگڑا کرتا ہے بہت شیکھی بگارتا ہے بہت مین میں ایک نکالتا ہے اسے کوئی پسند نہیں کرتا وہ منوشی اکیلا رہ جاتا ہے بال اتوچہ رکھی ہو جاتی ہے بے جان ہو جاتے ہیں گردن و چہرے پر انیک تیل آ جاتے ہیں مسہ ہو جاتے ہیں پتنی بچوں کی وہ سریں آم بے ایجتی کرنے لگ جاتا ہے سر کی بوہیں پلکوں کے بال اڑ جاتے ہیں یہ سب نکار آتمک ارجا کے سمٹم ہیں منشی کا ناش ہونے لگ جاتا ہے درگھٹنا ہونے لگتی ہے گھر میں چوری ہو جاتی ہے گھر میں روگ آ جاتے ہیں اگنی کانڈ ہو جاتا ہے گھر گر جاتا ہے منشی کئی بار اپاہیج بھی ہو جاتا ہے اور یہ ترکھل دوش کے اندر منشی کو پہلا جھٹکا بچپن میں لگتا ہے بارہ سے تیرہ ورش کی آئیو میں دوسرا جھٹکا گنیس سے بیس ورش کی آئیو میں لگتا ہے تیسرا جھٹکا پچیس ورش کے آس پاس لگتا ہے اور چوتھا جھٹکا انتیس سے تیس ورش کی آئیو میں لگتا ہے مطلب اس پرکار اس منشی کو جیون میں سدھرنے کے چار مکے اشور دیتا ہے ایسا منشی جس کو تریخل دوش ہوتا ہے گرو دوش چندرما کا دوش سوری کا دوش ہوتا ہے وہ اپنے اہم اور جھوٹے ہٹ ابھیمان کو نی چھوڑتا ہے وہ کسٹ بھگتنے کے لیے تیار دیتا ہے 38 سے 40 ورش کے بیچ میں اس کو پھر متیو تلکی کسٹ کی پرابتی ہوتی ہے اور تڑپتا ہے چٹ پٹاتا ہے اپنے سوارت کے لیے اپنے آشرے داتا کی جڑے بھی کاٹنے سے وہ نہیں چکتا اتنا بھینکر پاپی ہوتا ہے ناستک ہوتا ہے دور تو ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے اتی دمب کرنے والا ہوتا ہے پھر اس کا ادھار کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پچھلے جنم کا پتردوش ماتردوش گرو شاپ متردوش متردروہ اور سویم کا رن ہوتا ہے یدی وہ پراشت کر اپنے آپ کو پورنتا سدھارتا نہیں ہے تو اس کی کوئی رکشہ نہیں کر سکتا یعنی اسے سیوہ جندگی میں کسٹ تڑپن اور پریشانی کے کچھ نہیں مل سکتا تو سب سے پہلے ہم پھر سے میں ایک باروں بتا دوں ترکھل دوش یعنی کسی بھی پترگا میں تین دوش کہیں پر بھی ہو ایسے منوش سے کبھی ویوہا نہیں کرنا چاہیے تو ویوہا کرنے کے پہلے اچھے جوتی شاچارے سے اس ترکھل دوش کے بارے میں اوشجانکری پرابت کریں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو انیتہ جیون برباد ہو سکتا ہے ترکھل دوش ہونے پر پیتہ کا سعیوگ نہیں ملتا ہے ماتہ کا سعیوگ نہیں ملتا ہے گرو کا سعیوگ نہیں ملتا ہے دماغ خراب رہتا ہے من خراب رہتا ہے آتما خراب رہتی ہے اور جب تینوں خراب ہو جاتا ہے تو منوش شرین ان تینوں سے ہی تو نینتریت ہوتا ہے اور تینوں سے ہی چلتا ہے من یعنی اچھا ہونا چاہیے چندرمہ اچھا ہونا چاہیے آتما اچھی ہونی چاہیے کالی آتما نہیں ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے گرو کا جعان گرو کا آشروات اچھا ہونا چاہیے یعنی تین چیز کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو اسے جندگی میں سیوہ تڑپن کے کچھ نہیں مل سکتے ایسے منوش سے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو کبھی بھی ویوہا نہیں کرنا چاہیے ایسے منوش کو اپنے ویوسائے میں بھی نہیں رکھنا چاہیے ایسے منوش کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہیے ایسے منوش کو سرویس پر بھی نہیں رکھنا چاہیے انیتہ اس کے گرہ نکشتروں کا پربھاؤ مالک پڑھ بھی پڑھتا ہے تو یدی آپ اپنے پریوار کے کسی صدس سے کی پتری کا چیک کرنا چاہتے ہو تو دیو رادہ ٹرس ستیوانی چینل سے سمپر کر سکتے ہیں پانسو روپے میں کیول پانسو روپے میں آپ کو سب دوش لکھ کر کے بتایا جائے گا کوئی اپائے نہیں بتایا جائیں سب آپ کی پتری کا میں جو پتری کا بھیجیں گے کون کون سے دوش ہیں وہ دوش لکھ کر کے دیے جائیں گے جائے ماتا دی جائے مکہ مکھا جائے شریف مہاکال یا دی آپ پتری کا چیک کرانا چاہتے ہیں تو بھی دیو رادہ ٹرس ستیوانی چینل سے سمپر کر سکتے ہیں چیک کرنے کا شلک الگ ہے اور بتانے کا شلک الگ ہے سی ون نائن ایٹ سی ون ٹو تھری سی ون ڈبل ایٹ فائیب اور نائن ایٹ نائن ثری ون ٹو ایٹ جیرو فور سی ون یہ دو واتس اپ نمبر ہیں ان پر آپ سندیش دے کر کے اچھیت جانکاری پرابت کر سکتے ہیں جائے ماتا دی جائے مکہ مکھا موسیقی